تھوڑی سی کمیز اٹھا کر دیکھ لیو نشان دکھاؤ ہے کے نہیں مسئیبت پتہ نہیں کیا جھوڑ رہی ہے وہ کیا ہوا کیا میری کمر سے چس برامت ہو گئی تمہاری کمر پر ایک نمبر بھی ہے نمبر ہے ہاں مٹارا مت ہو سکتا ہوں میری نمبر پر اٹھو عرض پاک نے جو چند بڑے کومیڈینز پیدا کیے ان میں عمر شریف بھی شامل تھے غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے عمر شریف نے بچپن میں شدید غربت دیکھی مگر اپنے خوابوں پر سمجھوتا نہیں کیا اور پھر اللہ نے انہیں اس عزت سے نوازا کہ سب اش اش کر اٹھے ان کا نام ہی عزت کی علامت بن گیا تھا وہ پاکستان کی شو بز انڈسٹری کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے تھے موٹی ہے تو کیا ہوا کیا موٹی عورتوں کو گھر سے نکال دو گیا آپ لو انہیں موٹا کون کرتا ہے ہم لو کھاؤ پیو ایش کرو کیا چاہیے تمہیں ایک وقت تھا کہ جب ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے جو شاید ہی کسی کے حصے میں آیا ہو وہ کئی سال گمنامیوں میں کراچی کی گلیوں میں پھرتے رہے لیکن پھر ایسا وقت آیا کہ جب روشنی آ ان کی محتاج ہو گئی وہ فن کے افق پر روشن ستارے کی طرح چمکے اہد حاضر میں وہ برے صغیر کے سب سے بڑے کومیڈین تھے اور یہ اہد لاکھوں چہروں کو رولاتا چھوڑ کر تمام ہو گیا عمر شریف 19 اپریل 1955 کو اولڈ کراچی کے پسماندہ علاقے میں پیدا ہوئے آپ چار سال کے ہوئے تو والد دنیا سے پردا کر گئے جس سے خاندان کی مالی مشکلات میں اضافہ ہو گیا چنانچہ عمر شریف کے بھائی سیلز مین کی نوکری کر کے گھر کا سرکل چلانے لگے چھوٹا ہونے کی وجہ سے عمر شریف کا سارا دن محلے کی خاک چھانتے ہوئے گزر جاتا اس طوران وہ غیر ارادی طور پر آتے جاتے لوگوں کی نقلیں بھی اتارتے ان کے محلے میں ایک فقیر صدا لگاتا ہوا جیسے ہی گزرتا تو ساتھ ہی دوسرا فقیر اسی انداز میں صدا کرتے ہوئے گلی میں داخل ہو جاتا لیکن یہ کوئی اور فقیر نہیں بلکہ عمر شریف تھا جو اس فقیر کی اس طرح سے نقل اتارنے میں کامیاب ہوا کہ محلے والوں کو لگا جیسے وہی فقیر لوٹ آیا ہے محلے والے عمر شریف کی صلاحیتوں کے محترف ہو چکے تھے اور ان سے فرمائشیں کر کے لوگوں کی نقلیں سنا کرتے اور خوب محسوس ہوتے محلے میں اپنی فین فالونگ بنانے والے عمر شریف کو جلد ہی اپنے فن کا مظاہرہ سٹیج پر کرنے کا موقع مل گیا کراچی کے آدم جی ہال میں سٹیج شو منعقد ہوتا تھا جہاں نامور فنکار پرفارم کیا کرتے اتفاق سے ایک دن سٹیج پر کام کرنے والے گجراتی آرٹسٹ کی بیوی فوت ہو گئی اور وہ ڈرامے سے نکل گیا وہ چکا ڈرامے کا مین آرٹسٹ تھا چونانچہ ڈرامے کو دو گھنٹے کے لیے ملتبی کرنا پڑا ڈرامے کے ڈاریکٹر نے پوچھا کہ یہ کردار کرنے کے لیے کس کو بلایا جائے جس پر عثمان میمن نے انہیں کہا کہ رات کو ایک لڑکا کنٹیم پر بیٹھتا ہے کیا کمال کی بات کرتا ہے تم اسے لے لو جس پر ڈریکٹر نے عمر شریف سے بلوا کر پوچھا کہ کیا تم یہ کردار کر پاؤگے جس پر عمر شریف نے پر اعتمادی سے ہاں میں سر ہلایا اور اس وقت ان کی عمر محض چودہ برس تھی انہیں جلدی سے تھیٹر کے اندر لے جایا گیا جہاں ان کا میک اپ شروع ہوا انہوں نے ہندو جوتشی کا کردار کرنا تھا جس کے لیے پچاس صفحات پر مبنی سکرپٹ دو گھنٹے میں تیار کرنی تھی دراما شروع کرنے سے پہلے حاضرین کو بتایا گیا کہ درامے کے آرٹسٹ کی بیوی فوت ہونے کے باعث چلے گئے ہیں رہازہ ان کی جگہ کوئی اور آرٹسٹ پرفارم کر رہا ہے جیسے ہی پردہ کھلا عمر شریف کی قسمت بھی کھل گئی ان کی پہلی انٹری تھی چنانچہ وہ سٹیج پر جلوگر ہوئے اور طویل منتر انتہائی محارت سے پڑھنا شروع کیا جسے سن کر حاضرین ہس ہس کر پاگل ہو گئی اپنی پہلی انٹری مکمل کر کے جیسے ہی عمر شریف واپس لوٹے تو ان کا پیچھا کرتی تالیاں اس بات کی گواہ تھی کہ انہوں نے عمر شریف کو بتا رہے آرٹسٹ قبول کر لیا ہے اس ڈرامے میں اس ڈرامے میں عمر شریف کی تین انٹرییاں ہوئی اور تینوں انٹریوں میں انہوں نے اپنے فن سے حاضرین کو ہسا ہسا کر لوٹ پاٹ کر دیا ڈرامے کے اختتام پر مقرر کردہ پانچ ہزار روپے کے رقم جو اس زمانے میں لاکھوں روپے تھے اس کے علاوہ ہونڈا موٹر سائیکل جس کا سال بھر کا پیٹرول مفت تھا اس کے علاوہ سٹیج شو کرنے کا سالانہ کانٹریکٹ یہ سب کچھ عمر شریف کے حصے میں آیا اور یہاں سے عمر شریف کے پیدائش ہوئی جس نے اپنے کریئر میں پیچھے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا اس پرفارمنس کے بعد کراچی کے ہر سٹیج پر عمر شریف ہی اپنے فن کے جلوے بکھیرتے دکھائی دیئے انہوں نے اپنے روحانی استاد منور زریف سے عقیدت کی بنا پر عمر زریف کے نام سے پہشان بنانے کی کوشش کی تاہم ناکام ہونے کے بعد انہوں نے عمر شریف کے طور پر مقبولیت حاصل کی عمر شریف نے سٹیج پر کئی سوکر قریب سٹیج شوز کی جن میں ان کے ہمراہ روف لالا سکندر سنم اور مہین اختر بھی شامل ہوتے بعض اوقات ان ڈراموں میں فلمی شخصیات بھی اپنے جلوے بکھیرتی دکھائی دیتی سٹیج پر جن ڈراموں نے عمر شریف کو مقبولیت سے روشناس کروایا ان میں بکرا قسطوں پر اور بڑھا گھر پہ ہے یہ ڈرامے تھے جو کئی ہفتوں تک چلے اور ان کا ہر شو ہاؤس فل رہا اس ڈرامے کی مقبولیت میں سارے کا سارا ہاتھ عمر شریف کا تھا کیونکہ یہ انہوں نے لکھا اور ڈائریکٹ بھی کیا یہ ڈراما پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی بڑی تعداد میں دیکھا گیا بولی ووڈ کے بڑے بڑے ستاروں نے اس ڈرامے کی تعریف کی بولی ووڈ سٹار آمیر خان شوکت خانم کے لیے چیریٹی شو میں عمر شریف کے سامنے بیٹھے اور کہا کہ ان کی والدہ نے انہیں کہا تھا کہ بیٹا یہ شو میں تمہیں بتا رہی ہوں تم لازمی دیکھنا اور وہ شو بکرا قسطوں پر تھا جسے ہر ایک منٹ دیکھنے کے بعد مجھے کمرے سے باہر جانا پڑتا کیونکہ میری ہس ہس کر طبیعت خراب ہو رہی تھی اس موقع پر انہوں نے عمر شریف سے کہا کہ میں تب سے اس انتظار میں تھا کہ آپ سے میری ملاقات ہو اور میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں عمر شریف کی بڑھتی ہوئی کامیابی جہاں ایک طرف ان کے لیے نت نئے مواقع کا دروازہ کھول رہی تھی وہیں دوسری طرف ان کی کامیابی سے جلنے والے حاسدین ان کی راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے سرگرمے عمل ہو گئے عمر شریف نے ٹی وی پر جب کام کرنے کا آغاز کیا تو انہیں مختلف طریقوں سے روکا گیا ان کی ٹانگ کھیچی گئی انہیں گروپ بندیوں میں شامل ہونے کے لیے مجبور کیا جانے لگا اور اس عمل میں ٹی وی کی بڑی بڑی شخصیات شامل تھیں جو شاید اس بات کو ناپسند کر رہی تھی کہ ایک معمولی سا سٹیج ایکٹر ٹی وی پر آ کر ہمارا کام بگاڑے گا مگر اللہ تعالی ہاتھ تھام لیتا ہے تو پھر کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی عمر شریف کے حاسدین نے انہیں ٹی وی سے دور کر کے یہ خیال کیا کہ اب عمر شریف کا کیریر تباہ ہو جائے گا مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ابھی تو آغاز ہوا ہے عمر شریف نے اپنی پوری توجہ دراموں پر مرکوز کر لی اور ان میں اداکاری کرنے کے ساتھ ساتھ ہدایتکاری اور لکھاری کے فرائز بھی سر انجام دیئے ان کے درامیں معاشرتی مسائل کو اجاگر کرنے میں مددگار ثابت ہوتے رہے جس کی وجہ سے عوام نے انہیں بہت پسند کیا اور پھر پسندیگی کا گراف گیز بھرے غبارے کی طرح بلندیوں کا سفر تیہ کرنے لگا جس نے ٹی وی والوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا کہ وہ اب عمر شریف کو یہاں کیسے روکے اور کیسے روک سکتے تھے وہ کراچی کے سٹیج کے بادشاہ بن چکے تھے ان کے نام کی ٹک ٹپ بکنے لگی تھی عوام کا جمع غفیر انہیں دیکھنے کے لیے ہال کا رخ کیا کرتا عمر شریف کو اللہ پاک میں اپنا سہارا فراہم کر کے ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ کر لیا اور وہ شہرت عطا کی جو اس دور میں کسی اور کو نصیب نہ ہو سکی اور نہ ہی کسی نے دیکھی سٹیج پر قہقہ بکھیرت عمر شریف پر فلمی دنیا کے دروازے 1986 میں کھلے جب انہیں ہدایتکار محمد جاوید فازلی نے اپنی ہٹ فلم حساب میں کاسٹ کیا جس کی مین کاسٹ میں ندیم طلت حسین اور افضال احمد شامل تھے اس فلم میں عمر شریف کومیڈین کے طور پر اداگاری کرتے دکھائی دیئے اس کے علاوہ فلم کندن اور میرا انصاف میں بھی عمر شریف نے کومیڈین کا معمولی سا کردار نبھایا جو ان کی قابلیت کے این مترادف تھا چنانچہ انہوں نے فلمی سکرین کو مسخر کرنے کے لیے پانچ سال کے طویل عرصہ انتظار کرنے کے بعد فلم 420 ریلیز کی جس کے ڈاریکٹر اور رائٹر عمر شریف تھے جبکہ فلم کی کاسٹ میں عمر شریف کے ساتھ لیڈ رول میں روبی نیازی مدیحہ شاہ عابد علی نشو شاکیلہ قریشی اور تارک شاہ شامل تھے عمر شریف کی اس فلم نے باکس آفیس پر خوب دھوم مچائی اور ان کا فلمی اداکار کے طور پر کریئر بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا انیس سو ترانوے میں عمر شریف فلموں میں کام کرنے اور فلم سازی کے لیے لاہور منتقل ہو گئے کیونکہ اس دور میں فلم انڈسٹری کا مرکز لاہور تھا چنانچہ انہوں نے لاہور میں ڈیرے ڈال لیے عمر شریف نے مزید ستائیس فلموں میں اداکاری کے جلوے بکھی رہے جو ایوریج بزنس کرنے میں کامیاب رہی سٹیج کے بعد فلم انڈسٹری میں بھی عمر شریف کو بے حد پذیرائی ملی اور وہ کامیابی کے سفر پر رواں دھوا رہے عمر شریف کی مقبولیت سرحد اہور کرتے ہوئے ہمسائے ملک پہنچی تو اس جانب سے بھی عمر شریف کے فن سے مستفید ہونے کے لیے بھارت کے معروف شو لافٹر چیلنج پروگرام میں جج کی حیثیت سے مدعو کیا گیا جس میں وہ شکر سومن نفجوت سنگھ صدو کے حمراہ دکھائی دئیے اس شو میں حصہ لینے والے کامیڈینز نے عمر شریف کو اپنا استاد اور گروہ بھی تسلیم کیا عمر شریف کو بھارت میں ہونے والے زی سینما ایوارڈز میں پرفارم کرنے کے لیے بھی مدعو کیا گیا جہاں انہوں نے اپنے جملوں سے سننے والوں کو ہسا ہسا کر لوٹ پورٹ کر دیا اس شو میں امیتہ بچن بھی مدعو تھے جن کے سامنے عمر شریف نے ان کی فلموں کا ایسا حال بیان کیا کہ وہ بھی بے ساختہ ہسے بغیر نہ رہ سکے بچن صاحب یہاں بیٹھے ہیں میں ان کا بہت بڑا فین ہوئے بہت بڑے کلاکاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے کل میں ان کی فلم دیکھ رہا تھا فلم میں ان کی شادی ہوئی جیا پردہ سے بھارت کے معروف اداکار اکشے کمار اور جانی لیور ان کے سب سے بڑے مدعو میں سے تھے دونوں اداکار عمر شریف کو اپنا استاد مانتے تھے اور اپنی کومیڈی کو ان سے حاصل شدہ تربیت سے منصوب کرتے ہیں انہیں بھارتی کومیڈینز کے جانب سے ایشیا کا سب سے بڑا کومیڈینز قرار دیا گیا عمر شریف نے پاکستان کے دیگر معروف کومیڈینز اور فنکاروں کے ساتھ پوری دنیا کے دورے کیے اور پاکستانی کمیونٹی کو اپنے فن سے محضوظ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ عمر شریف کومیڈین سے ایکٹر اور پھر شاندار میزمان بھی بن گئے جس کی بنا پر انہیں شوکت خانم کی ہونے والی فنڈ ریزنگ تقریبات میں خاص طور پر مدو کیا جاتا جس میں وہ اپنے مزاہ اور برجستگی سے فنڈنگ میں آنے والے رقم کو دگنا کر دیتے دوہزار نو میں عمر شریف نے جیو کے پلیٹ فارم سے دی شریف شو کا آغاز کیا جس میں انہوں نے مختلف شعبہ از زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے دلچسپ انٹرویوز کیے اور انہیں دیکھنے کے قابل بنا دیا ان کا یہ شو کافی عرصے تک جیو نیوز کی زینت بنا رہا تاہم ناغذیر وجوہات کی بنا پر یہ شو ختم کر دیا گیا عمر شریف نے جہاں اپنی باتوں سے لوگوں کے دل جیتے وہیں اپنے فیل کے باعث حضیمت کا بھی سامنا کرنا پڑا پاکستان کی آزادی کو پچاس سال مکمل ہونے پر عمر شریف حاضر ہو کے نام سے سٹیج پلے کیا جس میں انہوں نے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے فرد کو کٹہرے میں بلا کر پوچھا کہ کیا کہ اس نے آج سکھ پاکستان کی کیا خدمت کی ہے اس پلے میں چکا عدالت اور اس کی کاروائی کا خاکہ پیش کیا گیا تھا جس پر وقلہ اسوسییشن کے جانب سے عمر شریف حضر باقاعدہ کیس دائر کیا گیا جو بعد میں معاملات حل ہونے کے بعد واپس لے لیا گیا تھا عمر شریف کے ایوارڈز پر نظر ڈالیں تو انہیں اپنی مقبول ترین فلم مسٹر چار سو بیس کے لیے بہترین اداکار اور ڈائریکٹر کا نیشنل ایوارڈ ملا اس کے علاوہ انہیں دس نگار ایوارڈز سے بھی نوازا گیا عمر شریف پاکستان کے واحد اداکار ہیں جنہیں ایک سال میں چار نگار ایوارڈز ملے فلمی سطح پر پذیرائی ملنے کے ساتھ ساتھ حکومتی سطح پر بھی ان کے فن کو سراتے ہوئے حکومت پاکستان نے انہیں تمخواہ امتیاز عطا کیا آپ کا بیوی؟ جی عمر شریف کی ذاتی زندگی پر روشنی ڈالیں تو انہوں نے تین شادیاں کی ہیں عمر شریف کی پہلی شادی دیبا عمر کے ساتھ ہوئی جو مکمل طور پر ارینج میریج تھی اس شادی سے ان کے تین بچے ہوئے دیبا آج کل موڈل ٹاؤن میں تین بچوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہیں دولت اور شہرت آنے کے بعد عمر شریف نے دوسری شادی اپنی ہیروین اداکارہ شکیلہ قریشی کے ساتھ کی جو محبت پر مبنی تھی شکیلہ قریشی نے عمر شریف کے ساتھ شادی کر کے اپنے کریئر کو خیر آباد کہا تاہم ان کی یہ قربانی اس وقت رائے گاں گئی جب عمر شریف نے انہیں طلاق دے کر پل بھر میں ہمسفر سے اجنبی بنا دیا اس طلاق کے کچھ عرصے بعد عمر شریف نے تیسری شادی اداکارہ ذنی غزل سے کی جو ابھی تک کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے اپنی تیسری بیوی کے ساتھ عمر شریف کراچی کے پوش علاقے میں مقیم رہے اللہ نے انہیں بے حساب دولت اور شہرت سے نوازا انہیں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی گھر میں نوکر چاکر اور چمچماتی گاڑیاں ان کے گراج میں ہر وقت موجود رہتی بہت بڑے فنکار ہیں یہ بہت بڑیا فنکار ہے آپ نے ابھی امید جی کی بات کیا امیدہ بچن صاحب اتنے دعوار اور اتنے بڑے آرٹس تھے دوسروں کے چہروں پر مسکراہت بکھیرنے والے عمر شریف کو اپنی زندگی میں بے شمار آلام و مسائب سے دوچار ہونا پڑا دوہزار اکیس میں جب عمر شریف امریکہ کے ٹور پر تھے تو ان کی جوان سال بیٹی ہراج و گردوں کے مرض میں مبتلا تھی وہ علاج کے دوران پیچھیجگیوں کا شکار ہو کر موت کے موں میں چلی گئی یہ خبر جیسے ہی عمر شریف تک پہنچی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وطن واپس پہنچے اور اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مٹی کے سپورٹ کیا اس واقعے کے بعد عمر شریف کی طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنی بیٹی کے غم میں گھل گئے اس سارے معاملات کے پیشے نظر ان کی ٹی وی کی مصروفیات پہلے سے کافی کم ہو گئی اور وہ اکہ دکہ ہی دکھائی دینے لگے عمر شریف کومیڈی کا ایک عہد تھے جو فن کی اکیڈمی تھی اور اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ گئے ہیں ایک غریب گھرانے سے شروعات کرنے والے عمر شریف نے زندگی میں وہ تمام خواب پورے کیے بلکہ انہیں اللہ نے خوابوں سے بھی بڑھ کر نوازا ایسی شہرت اور عزت صرف تصور ہی کی جا سکتی ہے جو عمر شریف کو ملی مگر وہ سب دولت اور شہرت عمر شریف اسی جہان فانی میں چھوڑ گئے جہاں سے انہوں نے یہ سب کمایا تھا اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ادا فرمائے آمین پاکستانی عوام کے علاوہ کوئی مائی کا لال بغیر بجلی بغیر چیری بغیر آنکھے بغیر پیٹرول بغیر جاب اس کے بغیر رہ کے دکھا دے کوئی پاکستان یہ عزاز صرف پاکستان کی قوم کو حاصل ہے